موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلى رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امامباد ناظرین آئی پلس دینی ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے محصول ہونے والے سوالات کے جوابات پیش کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنی سوالات ہم تک بھیجنا چاہتے ہیں ان کے جوابات معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس پر اپنا سوال بھیج دیں آپ تین طرح اپنی سوالات بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو میں اپنا سوال ریکارڈ کر کے بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں اپنا سوال بھیج دیں یا چاہیں تو لکھ کر ہمیں اپنا سوال بھیج دیں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم تک ویڈیو اور آوڈیو میں پہنچتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لیے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی آداب ہیں اصول و ضابط ہیں ان سب کا پاس و لحاظت رکھیں بطور خاص اس بات پر دھیان رہے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو کسی کی اسے ضرورت ہو اس طرح آپ سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں لیکن اگر سوال پوچھتے ہوئے ان چیزوں کی ریایت نہیں کہی گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان سوالات کو نظرانداز کر دیں اس لئے آپ حضرات ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے سوالات ہم تک بھیجیں تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچ سکیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ویڈیو میں جو سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں یہ ایک سوال ہے ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کی طرف سے ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری موت سزدے کی حالت میں ہو نماز کی حالت میں ہو فلان حالت میں ہو تو دیکھیں موت کی دعا کرنا تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آدمی اپنے مرنے کی دعا کرے لیکن آپ نے ایک قیفیت کی بات کی تو اس کی تو گنجائش ہے کہ آدمی یہ دعا کرے کہ ہماری موت کس حالت میں ہو لیکن قیفیت میں یہ سزدے والی حالت یا نماز والی حالت اس کے تعلق سے کوئی آیت ہو یا کوئی حدیث ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو یا کسی صحابی سے ایسا کوئی اثر ہو تو میری معلومات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ اکرام میں یہ دعا کی ہو کہ میری موت سجدے کی حالت میں ہو یا میری موت نماز کی حالت میں ہو البتہ شہادت کے بارے میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے صحابے کرام یہ دعا کرتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے اس دنیا سے جاؤں تو یہ ایک چیز ہے یعنی موت کی یہ ایک قیفیت ہے جس کی دعا کیا سکتی ہے جس کی تمنا کیا سکتی ہے لیکن اس کے علاوہ اور جو دیگر آمال سالحہ ہیں دیگر عبادات ہیں نماز کی حالت ہے روزی کی حالت ہے یا حج کی حالت ہے تو اب کوئی کہے اللہ سے دعا کرے کہ میری وفات نماز کی حالت میں ہو کوئی دعا کرے میری وفات روزے کی حالت میں ہو کوئی دعا کرے میری وفات حج کی حالت میں ہو تو ان چیزوں کے تعلق سے ایسی کوئی حدیث میرے سامنے نہیں ہے ایسا کوئی اثر بھی میرے سامنے نہیں ہے صرف شہادت کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے موت کی وہ ایک قیفیت ہے جس کی آدمی تمنا کر سکتا ہے جسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے وہ چیز کا ثبوت ملتا ہے صحابہ اکرام کے عمل سے بھی ثبوت ملتا ہے لیکن اس کے لئے عبادت کا اور طریقہ کہ اس قیفیت میں موت کی دعا کی جائے موت کی تمنہ کی جائے تو ایسی کوئی چیز دلائل سے ثابت نہیں ہے اور میں دیکھے آپ کا جواب مل گیا ہوئے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال یہی ہے کہ ہم آنکھ اور پریجے سمجھے کے بعد جو دل میں خیال یا وسوسے آتے ہیں اس کو اللہ کا ذکر کر کے دور کرتے ہیں گروش شریف یا استغفار پر کے دور کرتے ہیں کیا وہی خیال وسوسے گندے یا کوئی بھی چالو نماز میں آئے ہوئے اگر تو ہم اس کو نماز میں اس کو دور کرنے کے لیے کیا استغفار کا ذکر کر سکتے ہیں یہ ہمارے اگھائی صاحب کا سوال ہے ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جس طرح سے نماز کے باہر ترے ترے کے وسوسے آتے ہیں خیالات آتے ہیں تو ہم بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں ذکر و اسکار پڑھتے ہیں تو کیا اگر نماز کے اندر بھی اس طرح کے وسوسے آئیں تو ہم نماز کے اندر بھی وہ ذکر و دعائیں وغیرہ ہم پڑھ سکتے ہیں تو دیکھیں نماز کے بارے میں وسوسوں کا جو مسئلہ ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہ بات آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقیدہ ایک حدیث میں اس کی وضاعت فرمائی صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا ہے کہ نماز کے اندر اگر وسوسے آتے ہیں تو آزمی تعاوض پڑھے عوض باللہ حمد شیطان الرجیم پڑھے اور بائیں طرف وہ تین بار تو اس طرح اگر وہ عمل کرے تو اس کے وسوسے دور ہو جائیں گے تو صرف یہی ایک چیز ہے جو نماز میں وسوسوں سے بچنے کے لیے بتائی گئی ہے اس کے علاوہ خشو خضو کے اور جو بھی طریقے ہیں وہ آپ اپنائیں مثال کے طور پر زیادہ اللہ کا دھیان رہے آپ کے دل میں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو اس سے بھی وسوسے دور ہوتے ہیں یا ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز ایسے ہی پڑھو جیسے تمہاری الودائی نماز ہو آخری نماز ہو تو ان سارے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے آپ نماز میں وسوسوں سے بچ سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بطور خاص نماز کے اندر سکھلائے ہیں اس کے علاوہ جو آپ عام ذکر و اذکار کی بات کرتے ہیں تو ان ذکر و اذکار کو نماز میں لاکہ آپ بلکل نہیں پڑھ سکتے ہیں نماز کے بارے میں یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں تو اس کا نام تقبیل تحریمہ تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارے لئے ساری چیزیں حرام ہو چکی ہیں جو نماز سے پہلے حرام تھے وہ تو حرام ہے ہی جو نماز سے پہلے جائز تھی وہ بھی حرام ہو چکی ہیں اب ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جتنا ثبوت ملے اس لئے اس کو کہتے ہیں تقبیل تحریمہ اور جب ہم سلام فیڑتے ہیں تو پھر اس حرومت سے باہر نکلتے ہیں تو جو چیزیں حلال تھیں اور نماز میں حرام ہو گئی تھی اب وہ چیزیں ہمارے لئے دوبارہ حلال ہو رہے ہیں اس لئے حدیث میں کہا گیا تحریمہ تکبیل و تحلیلہ تسلیم کہ نماز میں جو چیز حرام کرتی ہے وہ تکبیل ہے پھر جو چیز حلال کرتی ہے وہ تسلیم ہے نہیں سلام فیڑنا ہے تو نماز کے اندر کی جو مدت ہے اس مدت میں آپ کے لئے ساری چیزیں حرام ہیں چاہے وہ نماز سے باہر جائز ہو مستحب ہو افضل ہو کسی بھی شکل میں ہو سب کے سب حرام ہو گئی نماز کے اندر نماز کے اندر صرف آپ وہی کر سکتے جس کا بطور خاص نماز میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملے رہا ہے تو نماز میں اگر وصف سے آئیں تو نماز کے حوالے سے جو اللہ کی رسم کی تعلیمات ہیں انہوں پر عمل کرنا چاہیے اور وہ جو باہر نماز کے باہر جو ذکر و اذکار دعای وغیرہ سکھ لائے گے انہیں آپ نماز کے اندر لاکے نہیں پڑ سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کچھ سوالات ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ شیخ صاحب میرا نام شبیر آمدے میں جمعہ کشم میں سے ہوں مسئلہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوگی کچھ عرصہ بعد ان دونوں میں اختلافات ہو گئے ہیں اس کی بیوی نے اس کا جو حمل ٹھیر گیا اس کو بھی گرا دیا بھاگی رہے اپنی شور کی اجازت کی اس حمل کو گرا دیا اور دوسرا مسئلہ یہ سامنے ہے کہ اس لڑکی کا کسی اور لڑکی کے ساتھ کوئی سممند ہے تیسرا مسئلہ یہ سامنے ہے اس کی مانگنی کئی اور ہوئی تھی پھر وہ بھی ٹوٹ گئی پھر اس لڑکے سے رابطہ کرنے پر یہ پتا چلا کہ لڑکی صحیح نہیں ہے اب یہ شوہر چاہے اپنی اس بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو یہاں پہ مسئلہ یہ کیا ان دون کیا وہ اس کو طلاق دے سکتا ہے یا ان دونوں میں صلاح کرا لی جائے تو بہتر آپشن کہہ رہے گا اس بارے میں رہنمائی فرما دی کیا وہ طلاق دے سکتا ہے یا صلاح کرا لی جائے تو اس بارے میں وضاحت فرما دی یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں جنہوں نے ایک میہ بیوی کا معاملہ سامنے رکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کی بیوی نے بہت ساری کمیاں ہیں بہت ساری کمیاں انہوں نے کئی چیزیں گنائی ہیں اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کیا شوہر طلاق دے سکتا کی نہیں تو دیکھیں اس طرح کے سوالات میرا مشورہ یہ ہے کہ آن لائن نہیں کیا جاتے ہیں بلکہ اس طرح کے سوالات تحریری طور پر لکھ کر کسی کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور اس طرح کے سوالات میں مناسبی ہوتا ہے کہ دوسری طرف کی بات سن لی جائے یہ جو آپ اتنی ساری الزامات لگا رہے ہیں کہ ایک لڑکی ایسی ہے یہ ہے پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے تو اس طرح کے معاملات میں بولنا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم عام طور سے جب ہمارے پاس اس طرح کے سوالات آتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ ہم تحریری طور پر ایسے سوالات لیتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ دوسری فریق کی بات بھی سن لیں پتہ کریں اگر کوئی رابطہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اس شرط کے ساتھ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ اگر بیان صحیح ہے آپ کا چونکہ طلاق کا مسئلہ ہے تو چونکہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک فتوہ پوچھا ہے قضاء اگر ہو اگر فیصلہ ہو تب تو دونوں طرف کی بات سننا بہتی ضروری ہو جائے گا لیکن فیصلہ نہیں ہے ایک استفتہ ہے آدمی نے ایک فتوہ پوچھا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے ہم بالفرض ان باتوں کو صحیح مان کے جواب دیتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات جب بھی آپ پوچھیں یا کوئی بھی پوچھیں تو کوشش کریں کہ میاں بیوی دونوں سامنے ہو یعنی دونوں کسی کے پاس جائیں اور اپنا مسئلہ یہ رکھیں تاکہ اس میں کوئی ایک دوسری پر الزام نہ لگا پائے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ پوچھا ہے کہ یہ سارے جو الزامات ہیں ساری کمیاں ہیں تو کیا اس منا پر طلاق دے سکتا ہے کی نہیں تو ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اگر اس کو طلاق نہیں دینا ہے تو یہ ساری چیزیں وجہ نہیں بن سکتی ان بنیادوں پر وہ طلاق اس کو نہیں کہا جائے کہ وہ طلاق دے دے اور اگر اس سے طلاق دینا ہے تو یہ کیا یہ ساری وجہات میں سے کوئی بھی وجہ نہ ہو صرف اتنا کہہ دیں مجھے پسنے نہیں تو ابھی طلاق دے سکتا ہے تو طلاق دینے کے لئے اتنے سارے الزامات لگانے کی ضرورت نہیں ہے اتنے سارے بہانیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف کوئی شعوری کہ دیں مجھے پسنے نہیں وہ طلاق دے سکتا ہے تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر طلاق کی بات آتی ہے تو دو وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے پھر ہر وجہ کی اپنی تفصیلات ہوتی ہیں کبھی بھی طلاق کے پیچھے دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے پھر ہر وجہ کی اپنی تفصیلات ہیں پہلی وجہ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کا کہنا نہیں مانتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے پسند نہیں ہے ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہوتی ہے پسند نہیں ہے کوئی برائی ہے کوئی اے بھئی ایسے ہی پسند نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ وہ نافرمان ہے شوہر کی بات نہیں مانتی ہے ان دو میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے اب ان دونوں میں سے ہر وجہ کی اپنی تفصیلات ہو سکتی ہیں ہر وجہ میں ایک ہزار وجہ ہو سکتی ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن بنیادی طور پر ان ساری اجوہات کو ان دو قسموں میں آپ باٹھ سکتے ہیں تو اگر وجہ یہ ہے کہ عورت پسند نہیں ہے تو آپ جو یہ پوچھ رہا ہے کہ طلاق دے سکتا ہے تو اگر پسند نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ کر اپنی عزت محفوظ نہیں رہ سکتا تو چاہے اس کے اندر برائی تدور کی بات کوئی برائی نہ ہو وہ تحجت پڑھنے والی ہو پنج وقتہ نمازی ہو اور شوہر سے حد درجہ محبت کرنے والی ہو کیسی بھی ہو اس بندے کو پسند نہیں وہ طلاق دے سکتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں رو سکتی ہے اور یہی معاملہ عورت کے پاس بھی ہے کہ ایک عورت کی شادی ہوئی کسی آدمی سے لیکن یہ آدمی اس کو پسند نہیں ہے اب یہ آدمی چاہے روزے دار ہو نمازی ہو حاجی ہو تحجت گزار ہو اللہ متدہر ہو کوئی بھی ہو اگر لڑکی کو پسند نہیں ہے وہ خلا لے سکتی الگ ہو سکتی دنیا کی کوئی طاقت اس سے فورس نہیں کر سکتی تو اگر معاملہ پسند اور نا پسند کا ہو تو اس معاملے میں کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی ایسے معاملے آئے جس میں زوجین میں سے کسی نے یہ کہا کہ ہمارا ساتھی پسند نہیں ہے اور ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل وجہ نہیں پوچھی کہ کیا وجہ ہے بالکل نہیں پسند نہیں تو نہیں ہے ہاں ایسے موڑ پر زیادہ سے زیادہ جو کچھ کیا جا سکتا ہوا یہ کہ شہر اگر طلاق دے رہا ہے اس سے سمجھائے جا سکتا ہے اس سے اپیل کی جا سکتی ہے اس سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ بھئی گرچ یہ پسند نہیں ہے پھر بھی اور جو دوسری خوبیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ساتھ میں رکھ لو ممکن ہے تم اپنی پسند کی کوئی لڑکی لے آؤ لیکن نافرمان ہو بے نمازی ہو اس طرح کے مسائل اس کے ساتھ ہو تو کیا فائدہ اس سے بہتر ہے یہ تو ان ساری چیزوں کو رکھتے ہوئے سمجھائے جا سکتا ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا سکتا تو اگر زوجہر میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی کو پسند نہیں کرتا ہے وہ طلاق دے سکتا ہے شاہر طلاق دے سکتا ہے بی بی خلا لے سکتی ہے کوئی وجہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اتنا کہہ جانا کافی ہے ہمیں ہمارا پارٹنر پسند نہیں ہے بس اور کسی بھی تھرڈ پارٹی کو ان میں خود بریت کرنے کی اور ان پر کسی طرح کا دباؤ ڈالنے کی کوئی اجازت نہیں ہے ہاں اپیل کر سکتے ہیں درخواست کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں طلاق نہ دو لیکن فورس نہیں کر سکتے مجبور نہیں کر سکتے بدنام نہیں کر سکتے یہ ان کا حق ہے یہ حق ان سے چھین نہیں سکتے یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی کسی کے پسند نہیں ہے تو اور دوسری جو وجہ ہوتی ہے کہ پسند تو ہے سب کو ٹھیک ہے لیکن وہ ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے یعنی شوہر کو شکایت یہ ہے کہ وہ نافرمان ہے تو یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جس میں قرآن نے وہ جو مراحل بتائے ہیں کہ اس میں ڈائریکٹ طلاق نہیں دینا چاہیے اس کو بلکہ اس کے کئی مراحل ہیں مثلا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو سمجھائے نافرمان ہے تو بیوی کو سمجھائے نہیں مانتی ہے تو پھر اس کا بستر الگ کر دے پھر بھی بات نہیں بنتی ہے اس کو مار سکتا ہے پھر بھی بات نہیں بنتی ہے تو دونوں طرف کے کچھ لوگ بیٹھیں اختلاف حل کریں اس کو سمجھائے ایک بڑا پروسیزر ہے تو جب اس نویت کا مسئلہ ہونا کہ زوجین ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں معاملہ پسند کا نہیں ہے بلکہ معاملہ اطاعت نافرمانی کا ہے جب کسی معاملے کو لے کر ہے نظریات کو لے کر کسی مسئلے میں دونوں کا اختلاف ہے تو یہاں دونوں ایک دوسرے کو پسند ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن کسی دوسری وجہ سے دونوں کے بیٹھ میں کوئی جھڑا ہو گیا ہے تو یہاں پہ سلے کے لئے یا یہاں پہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو اس کو فرما بردار بنانے کے لئے ایک بڑا پروسیزر ہے اور اس کے بعد ہی وہ طلاق دے سکتا ہے یہاں پہ اگر ڈائرٹ کوئی طلاق دے دے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کچھ کہا یہ لے آؤ نہیں لائک فوراں طلاق بول دے یہ غلط ہے یہ غلط ہے کیونکہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے اس کو فرما بردار بنایا جا سکتا ہے یا جو بھی پرابلم میں سول ہو سکتی ہے اس لئے اس میں جلوازی نہیں ہے لیکن جو پہلی قسم میں نے بتائی کہ بیوی شوہر کو پسند نہیں یا شوہر بیوی کو پسند نہیں تو یہ وہ پرابلم ہے جس کو ختم نہیں کیا جا سکتا یہ وہ وجہ ہے جو دور نہیں کیا سکتی ہے ہاں اگر دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے رہنے کی تلقین کیا سکتی ہے تو اس پرابلم کو اس پریشانی کو برداش کرتے ہوئے یعنی اگر شوہر بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس کو رہنے پر آمدہ ہو جائے تو زندگی بھر اسے برداش کرنا پڑے گا تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز ختم نہیں کیا سکتی اس لئے یہاں کوئی مرحلہ نہیں کوئی پروسیزر نہیں کچھ نہیں لیکن جو یہ بات ہے کہ نافرمان ہے کہنا نہیں مانتی ہے تو ان معاملات میں چونکہ یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں یہ مسئلہ ختم ہو سکتا ہے بات چیز سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس لئے یہاں پروسیزر بڑا ہے کہ بہت سارے موقع دیں گے فوراں طلاق نہیں دینا چاہیے تو آپ جو پوچھ رہے ہیں جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بیوی کے اندر یہ ہے یہ ہے ایسا تو ان سارے مسئلہ میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی ایسی بات آپ نے نہیں کیے کہ شوہر کو وہ پسند نہیں ہے یہ کچھ الزامات ہیں وہ کہاں تک صحیح ہیں اللہ بہتر جانے لیکن ان ساری چیزوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اس لئے اس معاملے میں شوہر کو جلوازی نہیں کرنی چاہیے اور بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اس میں کیا سچ ہے کیا جوٹ ہے کسی ادھر ادھر کے کہنے پر نہیں آنا چاہیے سنجیدگی ساتھ بیٹھنا چاہیے دونوں فریق کو اور بیٹھ کے معلوم کرنا چاہیے کیا سچ ہے اور مال یہ کچھ ان میں سچ بھی ہے تو اس کی اصلاح ہو سکتی ہے اسے سمجھایا سکتا ہے کوئی ضرور نہیں کہ آپ اس کو طلاق دے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ آپ کی سوال کا جواب ہے امید ہے بات آپ کے لئے واضح ہوگی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ میرا نام ایوب ہے میں ممبئی سے میرا سوال یہ ہے کہ میں اکثر قرآن آڈیو سنتے رہتا ہوں ٹرانسلیسن کے ساتھ اکثر جب ترجمے میں آتا ہے سجدے کے بارے میں اور میں on the sport کام کرنے کے وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتا ہوں تو میں کبھی کبھی اگلے دن سجدہ کرتا ہوں تو کیا یہ میرے لئے صحیح ہے یا غلط ہے کہ اس کے بارے میں میں کوئی وضاحت کی کبھی کبھی بھول جاتا ہوں تو کچھ گھنٹوں کے بعد یہ اگلے دن ہی میں سجدہ کر پاتا ہوں جب میں کوئی یاد آتا ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو سوال کر رہے ہیں کہ قرآن سنتے وقت سجدے کی کوئی بات آتی ہے تو اس وقت سجدہ نہیں کر پاتا ہوں لیکن بعد میں جا کے سجدہ کرتا ہوں یعنی یہ سمجھ لیے کہ ایک طرح سے قضاء کی بات کر رہے ہیں کہ سجدہ کرنا چاہیے تھا وہ میں نہیں کیا لیکن بعد میں کرنا چاہتا ہوں تو کیا درست ہے یا نہیں تو دیکھیں میری معلومات میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ بروقت سجدہ نہیں کر سکے تو بعد میں جا کے اس کی قضاء کریں تو دیکھیں سجدے کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ سجدہ واجب نہیں ہے یہ مصطبی اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی سجدہ نہیں کر رہا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ کوئی واجب کو ترک کر رہا ہے کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے نہیں کر سکا نہیں کر سکا کوئی مسئلہ نہیں اور اگر کرنا ہے تو اس میں بھی بہت زیادہ تائم لگتا نہیں سجدے میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں کر لینا تھی لیکن یہ جو قضاء کی بات ہے کہ بعد میں سجدے کرنا تو اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں اس لئے بھی کہ یہ چیز واجب نہیں ہے اور آدمی کو کرنا ہے تو وہیں پہ کریں لیکن قضاء وغیرہ کے بارے میں کوئی روایت میرے سامنے نہیں ہے اس لئے قضاء نہ کی جائے بلکہ اگر اس کو حوصلہ ہے شوق ہے تو اسی وقت سجدہ کرے نہیں ہو سکا تو پھر بعد میں انشاءاللہ لیکن یہ قضاء والی بات اس کے تعلقے سے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جنب میں ابراہیم سید کچھ سے بات کر رہا ہوں یہاں پر میں جہاں رہتا ہوں گیر مسلموں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور صرف ہمارا ایک ہی گھر ہے تو یہاں پر مسجد بھی بہت دور ہے پانچ چھے کلومیٹر تقریبا دور ہے تو کیا مجھے ہر نماز میں مسجد جانا ضروری ہے یا پھر میں گھر میں بھی ادا کر سکتا ہوں جی جواب کا طلبگار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کسی ایسے علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر مسجد نہیں ہے نون مسلم کی آبادی ہے یہ کلے مسلمان ہے یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک دور ہو لیکن وہاں پر مسجد نہیں ہے اور مسجد بہت دور ہے تو ہر نماز کے لئے وہاں نہیں جا سکتے ہیں تو کیا اُس جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دو باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ مجبوری نہ ہو تو ایسے ایرے میں آپ کو نہیں رہنا چاہیے جہاں پہ آپ کے آس پاس مسجد نہیں ہے آپ چاہے کاروبار کے لئے وہاں ہوں یا کسی اور کام کے لئے ہوں اگر آسانی سے آپ کے لئے ممکن ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور شیفٹ ہو جائیں اگر آپ کا کاروبار ہے وہ کہیں اور ہے آپ شیفٹ کر سکتے ہیں تو آپ وہاں سے منتقل ہو جائیں لیکن ایسی جگہ رہنا بہتر نہیں ہے جہاں پہ آپ مسجد نہیں جا سکتے ہیں یہ پہلی بات دوسری بات ہے کہ اگر واقعی ایسا کوئی اوزر ہے کوئی ایسی مجبوری ہے کہ آپ وہاں سے منتقل نہیں ہو سکتے ہیں آپ کے لئے بہت ساری دشواریاں ہو جائیں گے بہت ساری مسائل ہو جائیں گے کوئی ایسی بات ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں آپ وہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ آپ کوشی کریں کہ جمعہ کے لئے یا کبھی کبھی آپ مسادید بھی جائیں آنیس بن مالک روزان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھر پہ جماعت بنا لے کرتے تھے گھر پہ پڑھتے تھے اور جب مسجد نہیں جا پاتے تھے تو تو آپ اپنے گھر میں کوئی ایک ایریہ بنا لیں نماز پڑھنے کا آپ اپنے بار بچوں کے ساتھ سب کو لے کے نماز پڑھیں وہاں پہ جب تک کی آپ کے قرب و جوار میں اور مسلمانوں کی آبادی نہیں آتی اور کوئی مسجد نہیں بن جاتی جب تک آپ یہ کریں تو جب تک آپ وہاں پہ رہنے پر مجبور ہیں تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ آپ نماز پڑھیں لیکن جمعہ اگرہ کوئی کم سے کم آپ یہ کوشش کریں کہ آپ سفر کر کے جائیں اور جہاں جتنی بھی دور مسجد ہے وہاں پہ آپ نماز پڑھیں یہ تب تک جب تک آپ مجبور ہیں پھر بھی آپ کوشش کریں اگر آپ کے لئے ممکن ہے آسانی ہے کہ آپ وہ جگہ چھوڑ کر ایسی جگہ منتقل ہو جائیں جہاں کہ یہ قرب و جوار میں مسجد ہے دیکھیں آج ہم کاروبار کو بڑی ہی آسانی سے بدل دیتے ہیں ہم ایک جگہ رہ رہے ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمارا کاروبار ٹھیک نہیں چلا تو فوراں وہ جگہ چھوڑ کر ہم کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں تو ایسے ہمیں عبادت کے بارے میں بھی سودنا چاہیے کہ ہم عبادت کے لئے دنیا میں بھیجے گئے ہیں اگر ہم ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں ہماری عبادت کا لاؤس ہے تو یہ جگہ چھوڑ کر ہمیں کہیں اور شفٹ ہو جانا چاہیے تاکہ ہماری عبادت کا نقصان نہ ہو امید ہے کی بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں یہ ہمارے بھائی صاحب کا سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور والدہ بہیات ہیں دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے تو اگر حصہ باتنا ہے مجھے نہ بھی ملے تو ان کو کیسے حصہ دیا جائے تو دیکھیں میرے خیال سے آپ نے جو سوال پوچھا ہے اور جو یہ کہا ہے کہ والدہ کا جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے تو شاید اس سے مراد آپ اپنی بیوی کو لے رہے ہیں یعنی بچوں کی والدہ مراد دے رہے ہیں اور اگر آپ اپنی والدہ مراد دے رہے ہیں تو برحال وہ مسئلہ الگ ہے تو آپ جو یہ پوچھ رہے ہیں کہ والدہ بہیات ہیں تو والدہ سمرہ شاید آپ کی اپنی بیوی ہے یعنی آپ کی بچوں کی ماں ہے یہ بھی ہو سکتا آپ اپنی ماں کو مراد دے رہے ہیں واللہ واللہ لیکن میں مشورہ دوں گا کہ جب بھی اگر حصہ سے متعلق کوئی سوال کریں تو ایک آدمی جو فوت ہو گیا تو اسی کے رشتہ داروں کو لے کر سوال کریں جو آدمی مر چکا ہے اور اسی کے رشتہ داروں کا سوال کریں اور اس سے رشتہ جوڑ کر بات کریں تو چلیے میں دونوں صورتے میں آپ کو جاب دیتا ہوں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہاہیات ہیں تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ واضح کرتا ہوں کہ اگر آپ زندہ ہیں اور آپ اپنی جادات باٹنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہے حدیعہ کا مسئلہ حیبہ کا مسئلہ گفٹ کا مسئلہ تو اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی جادات باٹنا چاہتے ہیں تو یہ بہتر بات نہیں ہے سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں بہتر بات ہے کہ اللہ نے جو قانون بنایا ہے اس قانون کے مطابق مال بٹنے دینا چاہیے وراثت کا ایک سسٹم اللہ نے بنا کی دیا ہے اس سسٹم سے مال بٹنا چاہیے اہدی رسالت میں اہدی صاحبہ میں ایسے ہی ہوتا تھا اور اپنی زندگی ہی میں اپنا مال بٹنے کا جو طریقہ ہے اس کا ایک طریقہ ہے اسلام نے بتایا ہے لیکن بہرحالو تو بہتر نہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اس کے حال پہ لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں اپنا مال بٹنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لئے واضح کر دوں کہ اپنی زندگی میں اگر آپ اپنا مال بٹنا چاہتے ہیں تو بٹ سکتے ہیں اور کسی کو بھی اپنا مال دے سکتے ہیں یہ آپ نے بتایا نا کہ آپ کی والدہ ہیں پتہ نہیں کہ آپ کی ماں ہیں یا آپ کی بیوی ہیں اور آپ نے اپنے بچوں کا ذکر کیا کہ کیسے کس کو دینا ہے ان کو جانے دیں آپ اپنی بیوی یا ماں کو جانے دیں اپنے بچوں کو جانے دیں آپ پڑوسی کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں حتیٰ کہ آپ کسی نون مسلم کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آپ بہایات ہیں آپ زندہ ہیں اپنا مال کسی کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اگر زندگی میں آپ باتنا چاہیں تو یہ وراست کا مسئلہ ہے ہی نہیں یا آپ کی اپنی مرضی آپ جس کو چاہتے ہیں مال دے دیں البتہ دو گروپ کو اگر آپ مال دیں گے تو آپ کو عدل کرنا ہوگا آپ کو وہاں پہ انصاف کرنا ہوگا ایک گروپ ہے اولاد کا اور ایک گروپ ہے بیویوں کا اگر آپ کی بیویاں ایک سے زائد ہیں ان کو اگر آپ کوئی مال دے رہیں اپنی حیات میں تو آپ کو برابر برابر سب کو دینا ہوگا یعنی ساری بیویوں کو برابر برابر مال دینا ہوگا اسی طرح اگر آپ اولاد کو اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو اولاد کو بھی برابر برابر دینا ہوگا جیسے آپ نے کہا آپ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے تو اگر آپ مان لیجئے دس لاکھ دینا چاہتے ہیں تو تینوں کو آپ دس لاکھ دیں گا آپ کے تین اولاد ہیں دو بیٹا ایک بیٹی ہے تو دس لاکھ ایک بیٹے کو دس لاکھ ایک بیٹے کو اور بیٹی کو بھی دس لاکھ پانچ نہیں جو ویراست میں ہوتا ہے مرنے کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے باٹنے کا اس طریقے پر نہیں بلکہ حیات میں بھی اس کو برابر باتنا پڑے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی حیات میں اپنا مال باتنا چاہتا ہے تو اولاد میں اگر باتنا چاہتا ہے تو اس میں مساوات کرے گا برابری کرے گا اس میں کسی کا کم زیادہ نہیں کر سکتا لڑکی ہو یا لڑکا صاحب کو برابر برابر دے گا اس کی مشہور روایت صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچے کے لیے یہ گفٹ کیا ہے تو آپ سے سنے پوچھا کہ تمہارے اور بھی بچے ہیں انہوں نے کہا ہاں کہا سب کو ایسے کیا ہے کہا نہیں تو کافر میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا ہے یہ ظلم ہے تو انہوں نے وہ چیز جو دیا تھا نا واپس لے لیا تو یہ بخاری کی حدیث ہے اور میرا ایک لمبا مضمون ہے آرٹیکل ہے ہماری میکزین حلو سنہ میں بھی چھپ چکا ہے اور اپنی یوک سائٹ پر وہ موجود ہوگا آپ اسے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اردو پڑھنا آتا ہے اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں کہ اگر اپنی زندگی میں کوئی شخص باٹنا چاہتا ہے اپنا مال تو اسے اولاد میں برابر برابر باٹنا چاہیے یہی راجہ موقف ہے گرچہ اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے لیکن راجہ یہ ہے کہ برابر برابر اس کو باٹنا چاہیے تو اگر اپنی زندگی میں دینا چاہتے ہیں تو آپ ساری اولاد کو دے سکتے ہیں برابر بیوی کا مسئلہ ہے یا آپ کے والدہ کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کی مرضی ان کو اگر ایک بیوی ہے تو آپ کی مرضی جتنا چاہے ان کو دے دیں اور آپ کی والدہ ہیں تو ان کو بھی آپ کی مرضی جتنا چاہے دیں لیکن اولاد کو جو دیں گے وہ آپ کو برابر برابر دینا پڑے گا یہ تو بات ہو گئی کہ اگر آپ اپنی حیات میں دینا چاہتے ہیں تو لیکن آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری موت کے بعد ایسا ہو میری موت کے بعد اگر بٹے تو کس طریقے پر بٹے گا تو وہ طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں اصل میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو آپ نے یہ کہنا کہ میرا حصہ لگے نہ بھی لگے تو کیا ہے تو دیکھئے زندگی میں آپ کا مال پورا آپ کا ہے آپ حصے کی بات کیوں کرتے ہیں سب کچھ آپ کا ہے اور مرنے کے بعد آپ کا کچھ نہیں ہے اس لئے مرنے کے بعد اس مال کو طریقہ کہتے ہیں آپ چھوڑ چکے ہیں آپ جب تک زندہ ہے تو آپ کا حصہ نہیں سب کچھ آپ کا ہے پورا مال آپ کے بچوں کا اس میں کوئی حق ہی نہیں ہے زندگی میں اس لئے آپ یہ نہ کہیں کہ اگر میں باتنا چاہتا ہوں تو میرا حصہ ہے کی نہیں ارے بھائی سب آپ ہی کا ہے آپ کے بچوں کا حق ہی نہیں ہوا جب آپ کی افات ہوگی نا تب آپ کے بچوں کا حق ہوگا جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی جو ذمہ داری ہے کہ بچے چھوٹے ہیں تو آپ پال پر اس کے بڑے کریں بڑا کر دیا جوان کر دیا شادی کر دیا آپ کے زمہ داری ختم اب آپ کا جو مال ہے نا وہ صرف آپ کا ہے اس میں ایک چوننی بھی آپ کی بچوں کا نہیں ہے اور نہ بچے زبردرسی کو لے سکتے ہیں ان کا حق ہی نہیں حتیٰ کہ اگر بچے مر گئے اور اس کے بعد میں آپ کی افات ہوتی ہے تو اس میں سے ایک پائی بھی ان کو نہیں ملے گا اگر آپ نے حصیت نہیں کیا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زندگی میں اگر آپ بانڈنا چاہتے ہیں تو سارا مال آپ کا ہے جس کو چاہے بات دیں لیکن اولاد یا بیویوں کو دینا چاہتے ہیں تو برابر برابر آپ کو دینا ہوگا لیکن اگر آپ نے جیسا کہ پوچھا ہے کہ اگر آپ کی افات ہوئی تو کیا ہوگا تو دیکھیں اگر آپ کی افات ہوتی ہے اور آپ کی افات کے بعد آپ کے وارسین میں یہ لوگ ہوتے ہیں آپ نے کہا والدہ تو والدہ سے اگر ہم مرال لیں آپ کی ماں تو آپ کی ماں ہیں اور آپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک کے بیٹی ہیں تو آپ کی ماں کو ہوگا ایک بٹا چھ چھٹھا حصہ آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کو جو باقی ہوگا وہ ملے گا تو اگر آپ کی والدہ ہیں اور آپ کے بچے ہیں اور آپ کی وفات ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کو ایک بٹا چھا ملے گا یعنی آپ کی کل زیادہ جتنی بھی اس کے چھے حصہ کریں گے چھے حصے میں سے ایک حصہ دے دیں گے آپ کے والدہ کو اس کے بعد بچے گا پانچ حصہ تو آپ نے کہا آپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو دو بیٹوں کا چار حصہ ہو گیا اور ایک بیٹی کا پانچ تو چھٹھا ماں کو دینے کے بعد آپ کی والدہ آپ کی بیوی نہیں آپ کی والدہ جو آپ نے والدہ کا آپ کی والدہ کو چھٹھا حصہ دینے کے بعد جو پانچ حصہ بچے گا ان پانچ میں سے دو دو حصہ ہر لڑکے کو آپ کے دو لڑکے ہر لڑکے کو دو دو حصہ اور آپ نے اپنی ایک لڑکی بتائیے تو اس لڑکی کو ایک حصہ یہ طریقہ ہوگا باتنے کا اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے اور آپ اپنی پیچھے اپنی ماں کو چھوڑتے ہیں اور اپنی اولاد کو دو بیٹا ایک بیٹی چھوڑتے ہیں تو اس طرح بٹے گا لیکن آپ نے جو والدہ کا ہے مجھے شک ہو رہا کہ آپ نے والدہ مراد نہیں لیا آپ کے مجھ سے نکلا ہے شاید آپ اپنی بیوی کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں تو اگر وہ آپ کی بیوی ہے تو پھر اس کا مسئلہ اس طرح ہوگا کہ آپ کی بیوی اگر بحیات ہے آپ کی افاد کے بعد حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے پہلے اس کا بھی انتقال ہو جائے لیکن اگر آپ کی موت ہوتی ہے اور آپ کی موت کے بعد آپ کی بیوی زندہ ہے اور آپ کے دو بیٹے اور ایک بیٹی زندہ ہے تو پھر آپ کی بیوی کو ملے گا ایک بٹا آٹھ آٹھما حصہ یعنی آپ کی کل جائدات کے آٹھ حصے کر دیں گے آٹھ حصے کرنے کے بعد ایک حصہ دے دیں گے آپ کی بیوی کو باقی جو بچے کا ساتھ حصہ اس ساتھ کو پانچ بنا دیں گے اور پانچ بنانے کے بعد دو دو ہر بیٹی کو دے دیں گے اور ایک بیٹی کو دے دیں گے تو یہ طریقہ ہوگا باٹنے کا اگر آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو اس طریقے پر آپ کا مال بٹے گا اور اگر آپ زندگی میں باٹنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا وہ گفت ہے توفہ ہے حیبہ ہے آپ جس طرح باٹنا چاہتے ہیں باٹ سکتے ہیں جس کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں لیکن اگر بیویوں کو اور اولاد کو دے رہے ہیں تو شرط یہ کہ ہر ایک کو برابر برابر دیں گے یعنی ایک بیوی کو جتنا دیا اتنا ساری بیویوں کو دینا ہوگا اور ایک بیٹے کو جتنا دیا اتنا سارے بیٹے اور بیٹیوں کو دینا ہوگا امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین آگے بڑھتے ہیں آپ اگلے سوالات دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بار پھر آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بہننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ویڈیو کی شکل میں یا آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں موصول ہوں گے ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے چنیں گے سوال پوچھتے ہوئے سوال پوچھنے کے جو آداب اور جو اصل و ضعبط ہیں ان سب کا خیال لکھیں خاص طور سے اس بات پر دیان لیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے شروع میں یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے اگر آپ کے سوالات ہم کو ملتے ہیں تو ہم کوشش کریں گے کہ قرآن و حدیث کی رشنی میں ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آگے بڑھیں اور ہمارے پاس جو اگلے سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اگلے سوال سلام علیکم میرا نام مقصود عالم ہے میں جلہ ستار نگر سے بولا ہوں سیکھ صاحب سوال میرا یہ ہے جمین سے تعلق جیسے کہ دادا کے ہمارے دادا کے دو بھائی تھے جنوی میں سے جو چھوڑے دادا تھے ان کا انتقال ہو گیا اور ان کے کوئی اولاد نہ تھی تو ہماری دادی جو تھی چھوٹی دادی جو تھی انہوں نے کچھ سال کیس بھی لڑا کھیت کے لیے جمین کے لیے گھر کے لیے تو دادا نے سب کچھ جمین اپنے نام سے لکھا لی بڑے دادا نے تو ابھی وہ جو چھوٹی دادی ہیں وہ ہمارے پاس ہی رہتی ہم ہی ان کی خدمت کرتے ہیں جو بھی ہوتا ہے کھانا پینا دوا کپڑا لتا سب دیکھ بھال سارا ہم ہی کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی اولاد نہیں ہیں تو سر کیا جو کھیت ہے جمین جا جاتا ہے کیا انہیں ہمارے بڑے دادا دے سکتے ہیں یا اگر جو نہیں دیں گے تو یہ اس کے بارے میں کیسا ہے جارہا بتائیں ناظرین یہ ایک بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ان کے دو دادا تھے یعنی ایک دادا تھے اور ایک ان کے چھوٹے دادا یعنی دادا کے بھائی تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے ایک دادا ہیں اور ایک چھوٹے دادا یعنی ان کے بھائی اور جو چھوٹے دادا ہیں ان کی شادی تو ہو چکی تھی لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور ان کا جو حصہ تھا یعنی ان لوگوں کو ان دونوں بھائیوں کو جو اپنے باپ سے ملا تھا وہ ساری جادات پہ قبضہ کر لیا ہے لے لیا ہے بڑے دادا نے اور ان کو کچھ نہیں ملا ہے تو جو چھوٹے دادا ہیں تو یہ کریں جو چھوٹی دادی ہیں یعنی ان کی جو بیوی ہیں ان کی دیکھ بھال یہی کر رہے ہیں جو یہ سوال کرنے والے ہیں کہ ہم ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ان کا جو حق ہے جو کی بڑے دادا نے لے لیا ہے تو کیا بڑے دادا کو ان کا جو حصہ ہے وہ دینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے یہ ان کی بہت زیادہ دیکھ بھال کی ہے دادی کا پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کیا حق ہو سکتا ہے ان کو کیا مل سکتا ہے تو دیکھیں ایک بات دھیان میں رہے جنہوں کو آپ چھوٹے دادا کہہ رہے ہیں یعنی جو ساگے بھائی ہیں اور بڑا بھائی زندہ ہے اور ان کی چونکہ کوئی اولاد نہیں اس لئے ان کی جو بیوی جن کو آپ دادی کہہ رہے ہیں اس بیوی کو اگر بہت کچھ مل سکتا ہے تو ایک بٹا چار یعنی بیوی ہے اور قرآن نے بیوی کا حصہ بتایا ہے ایک بٹا چار اگر اولاد نہیں ہے تو تو چھوٹے دادا جن کو آپ کہہ رہے ہیں ان کے بعد جتنی بھی پروپٹی تھی اس کا چار حصہ کریں گے چار حصہ کرنے کے بعد ایک حصہ چھوٹی دادی کا جو آپ کہنا ہے چھوٹی دادی اس کو ایک حصہ ملے گا چار میں سے ایک اور باقی جو تین حصہ ہے وہ بڑے دادا ہی کا ہے وہ بھائی ہے نا تو وہ عصبی رشتدار ہیں اور عصبی عصبہ کی حیثیت سے ان کو جو بھی باقی ہے وہ مل جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم میں جس کا حصہ متعین ہے اسے پہلے دے ڈالو اس کو دینے کے بعد جو بچتا ہے اسے قریبی مذکر کو دے دو تو اس کیس میں اگر ہم بیوی کو دے دیں ایک بٹا چار تو باقی جو تین بٹا چار بچتا ہے تو قریبی کوئی رشتدار دیکھتا ہے تو یہ جن کو آپ بڑے دادا کہہ رہے ہیں وہی یعنی ان کے سا کے بھائی لگ رہے ہیں تو وہ ہی اس کے حق دار ہے اگر اور کوئی بھائی ہوں گے تو وہ بھی حق دار ہوں گے اور بہینے ہوں گے تو وہ بھی حق دار ہوں گی سب حق دار ہوں گے لیکن آپ صرف ایک کا نام لینے تو ایسا لگتا ہے کسی بڑے دادا چھوٹے دادا دو ہی بھائی تھے تو اگر ایسا ہی ہے تو تین بٹے چار ایک بٹے چار چھوٹی دادی کو دے دیں گے اور تین بٹے چار جو بچے گا کوئی نہیں کا ہے جس کو آپ کہہ رہایا نا قبضہ کر لیا لے لیا تو حقیقت میں انہی کا ہے صرف ان کی حصے کا ایک بٹے چار حصہ جو ہے چھوٹے دادا کے حصے کا ایک بٹے چار حصہ ہے ان کی جادات کو ایک بٹے چار حصہ وہ دادی کو آئے گا وہ دادی اگر باہیات ہیں دیکھ بھال کر رہے ہیں تو ان کا ہے باقی اس پوری جادات میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے جو دیکھ بھال کرنے والے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے البتہ جو ایک بٹے چار ہسسہ ہے صرف ایک بٹے چار ہسسے جو دا دی کا وہ دا دی اگر چاہے تو چونکہ آپ دیکھ بھال کر رہے ہیں وہ آپ کو دے سکتی ہے حق تو نہیں ہے لیکن اگر وہ دا دی چاہے اس کے ہسسے میں جو آ رہا ہے تو اپنا ہسسے وہ آپ کو دے سکتی ہے اپنی زندگی میں تو پورا دے سکتی ہے اور مرنے کے بعد اگر آپ اس کے کوئی رشتدار نہیں بن رہے ہیں تو مرنے کے بعد وہ اسیعت کر سکتی ہے تو وہ چاہے دادی چاہے تو آپ کو دے سکتی ہے اپنے حصے میں سے نہ کہ وہ بڑے دادا ان کے پاس جو چلا گئے وہ نہیں ان کے حصے میں جو ان کا مال آتا ہے اس میں سے اگر وہ دادی دینا چاہے تو آپ کو دے سکتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن دادا کے پاس جو پراپٹی گئی ہے چھوٹے دادا کی بڑے دادا کے پاس گئی ہے تو اصل میں ان کا باقعدہ حق ہے اس حق سے وہ گئی ہے انہوں نے لیا ہے تو ان کا باقعدہ حق ہے یہ ان کی بیوی کو تو ایک حصہ بھی اگر انہوں نے لے لیا تو آپ ان سے مانگ سکتے ہیں کہ بھائی وہ دو آپ کا نہیں ہے باقی تین حصہ چارہ میں سے تین حصہ ان کا ہے وہ آپ ان سے نہیں لے سکتے امید کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم شایخ میرا نام عبدالنائی میں میں یوپی سے زلہ بررامپور سے بول رہا ہوں شایخ میں نے سوال یہ کہتا ہے کہ بہن اگر باپ کا جو جائدات ہے اور بھائی کو جو ملا ہے بہن اگر بولے کہ ہمیں نہیں چاہیے ہم نے معاف کر دیا ہے بھائی لوگ اپنا آپس میں بٹوارہ کر لو تو کیا ایسا کرنا یا ایسا کرنا درست ہے برائے مہربانی ہمیں اس کی رہنمائی فرمائے جزاکم اللہ خیرن وحسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بہن اپنے باپ کی جائدات میں جو اس کا حق بنتا ہے اسے معاف کرتے اور بھائیوں سے کہے تم لوگ بات کے لیلو مجھے نہیں چاہیے تو ایسا کرنا کیا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اصل تو یہ بات ہوتی ہے کہ وارثین میں اگر کسی کو نہیں چاہیے تو وہ چھوڑ سکتا ہے تداخل کے نام سے ایک بحث ہوتی ہے ویراست میں وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ہمارے ہاں جو سسٹم رائز ہے اس سسٹم میں یہ بات کرنا بہت خطرناک ہے یہ جو آپ کہہ رہے کہ بہن یہ معاف نہیں کرتی بہن بھلکی اس کا بت چلے تو اپنا حصہ تو جانے دو اپنے بھائی کا حصہ بھی لوٹ لے تو یہ جو آپ کہہ رہے رہے نا کہ بہن ماف کرتی کوئی بہن ماف نہیں کرتی یہ بہن مجبور ہوتی ہے یہ بہنیں ماف نہیں کرتی ہیں یہ مجبور ہوتی ہیں اور در کے مارے کہتی ہیں کہ تم لوگ لیلو ہم کو نہیں چاہے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی وہ عورتیں وہ بہنیں جو اپنے مائی کے جا کر یہ بولتی ہیں کہ ہمیں حصہ نہیں چاہیئے وہ بہنیں اپنے شوہر کے گھر پہ آکے مال کے لیے فتنے فساد کی حد کر دیتی ہیں حیرت کی بات ہے کہ اگر ان کے شوہر کا باپ مر گیا تو اپنے شوہر کا حوالہ دے کے ساری زیادہ دھڑپنا چاہتی ہیں جبکہ ان کا ایک پائی بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی ان کا ایک پائی بھی نہیں ہوتا تو مثال کے طور پر جس گھر میں ان کے شادی ہوئی ہے جس لڑکے سے ان کے شادی ہوئی ہے اتفاق سے ان کا شوہر مر جائے ان کے سرسل سے پہلے یعنی ان کے شوہر کا جو باپ ہے اس سے پہلے مر جائے یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایسے کیسے دیکھے ہیں میرے سامنے ایسے مسئلے آئے ہیں ایک مسئلہ میرے سامنے ایسا آیا ہے کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور لڑکی کے گھر والوں نے یہ دیکھ کے شادی کر دیا کہ جس لڑکے سے ہم شادی کر رہے ہیں اس لڑکے کا باپ بڑا پیسے والا ہے تو مرے گا تو جو پیسہ آئے گا اس کے شوہر کا ہو جائے گا یعنی ہم جو لڑکی بیائے رہے ہیں اس لڑکی کا ہو جائے گا اس سوچ کے طے شادی کیا لیکن ہوا کچھ اور ہوا یہ کہ شادی کرنے کے بعد شوہر مر گیا اپنے باپ سے پہلے اب اس عورت نے وہاں پہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہمارا شوہر مر گیا ہمارے شوہر کا حصہ دو پیسہ دو حالانکہ اس کے شوہر کا ایک چوننی حق نہیں بنتا کیونکہ وہ اپنے باپ سے پہلے مر گیا اور کوئی شخص اپنے باپ سے پہلے مر گیا تو باپ کے مال میں اس کا حق نہیں ہے ہاں وہ وسیعت کر دے اپنے بیٹے کی بیوی کے لئے کسی کے لئے بھی تو ایک الگ چیز ہے لیکن حق نہیں ہے اب ذرا سوچیں اس منظر پر غور کریں کہ ایک لڑکی اپنے مائکے سے نکلتی ہے بولتی اببہ نے جو مال چھوڑا ہمیں کچھ نہیں چاہیے حالانکہ اس کا حق ہے اس کا حق ہے وہ کہتے ہیں ہم کو نہیں چاہیے ہم معاف کرتے ہیں اور ایک گھر میں جاتی ہے جہاں اس کی شادی ہوتی ہے اس کا شوہر مر جاتا ہے پیسے کے لئے دنیا بر قبول کرتی جبکہ وہاں ایک چوننی اس کا حق نہیں ہے یہ کیا تماشا ہو رہا ہے آپ ذرا سوچیں کہ کیا ہو رہا ہمارے معاشرے میں کہ ایک عورت اپنے مائکے کے حوالے سے اتنا سخی ہے وہ کہتے ہیں ہم کو کچھ نہیں چاہیے اور دوسری جا کے فتنہ فساد کرتی ہے مال کے لئے پورا گھر اجھاڑ کے رکھ دیتی ہے ایک بیٹے کو اس کے ماباپ سے الگ کر دیتی ہے صرف ایسے کے لئے بھائیوں پر اتنا شفقت اتنا پیار ہم کو نہیں کیے سب رکھ لو اور جس گریب سے اس کی شادی ہوتی اس کو اس کو ماباپ سے الگ کر دیا وہاں ایک چون نہیں اس کا حق نہیں ہے ویراست میں کوئی اس کا کنیکشن نہیں ہے صرف تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کے شاہر سے لیکن وہاں پیسے کے لئے کتنا بہت کرتی ہے یہ آج کل کی عورتیں ان کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں کہ انہیں نے ماف کرتی ہے ماف کرنے والی یہ تو میں ایک الگ منظر دکھا رہا تھا کہ مائکے جہاں حق ہے وہاں نہیں لیتی جہاں حق نہیں ہے وہاں ڈاکہ ڈالنے پر یہ اتار ہو ہوتی ہے ایک دوسرا چہرہ میں ان کا آپ کے سامنے رکھوں آپ نے جو یہ بات کی ہے یو پی وگرہ کی ہم بھی یو پی میں رہتے ہیں وہاں کا ماہول یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیٹیاں اس کی بیٹے بھی ہیں اور اس کی موت ہوتی ہے تو بیٹے سا بھڑپ لیتے ہیں بیٹیوں کو نہیں ملتا مانگیں گی تو بھی نہیں ملے گا اس میں بیچاری مانگ دی نہیں لیکن اگر ایک آدمی کی صرف بیٹیاں بیٹے نہ ہوں اب اگر وہ آدمی مرتا ہے بیٹیوں کو چھوڑ کے تو یہ بیٹیاں اپنے باپ کی ساری جائداد لے لیتی حالانکہ ان بیٹیوں کا پورا حق نہیں ہوتا اپنے باپ کی جائداد پر مثلا اگر ایک بیٹی ایک آدمی کی اگر صرف ایک بیٹی ہے ایک مثال فرض کیجئے کہ ایک آدمی مرتا ہے اس کی ایک بیٹی ہے اور ایک سگا بھائی ہے اب اگر وہ ایک کروڑ کی یہ ایک کروڑ پورا اس کی بیٹی کا نہیں ہے پچاس لاکھ اس کے بیٹی کا اور پچاس لاکھ اس کے بھائی کا لیکن اس کیسز میں گاؤں گرہ میں آپ دیکھیں دیاتو گرہ میں اگر اکیلی بیٹی ہوتی ہے تو کیا وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں چاہیے ہماری جو چچا ہے ہمارے اببہ کے جو بھائی ہیں وہ پچاس لاکھ نہیں پورا لے لے مثال کی طور پر کسی کے پاس دس بھگا کھیت ہو اور وہ ایک بیٹی اور ایک بھائی چھوڑ کے مرا تو یہ بیٹی کیا صرف نصف آدھا پانچ بھگا کھیت لے گی یہ دسوں لے کے بیٹی جاتی ہے اور اپنے چچا کا حصہ دبا کے بیٹی جاتی نہیں دیتی مانگتی تو بھی نہیں دیتی تو آپ کسم اسے کہتے ہو کہ ماف کر دیں گی یہ وہ عورتیں ہیں کہ جہاں مجبور ہوتی وہ مافی کی زبان بولتی ہے اور جہاں ان کو موقع ملتا وہاں یہ اپنا حصہ تو دور کی بات دوسروں کا حصہ بھی ایٹ لیتی وہ بھی لوٹ لیتی ڈاکہ ڈال لیتی اس پہ یہ حقیقت ہے اس لئے مافی وگرہ کی بات مت کرو میرے بھائی یہ ماف آپ نہیں کرتی ہیں یہ جہاں مجبور ہوتی وہاں مافی کی الفاظ ہوتے ہیں جہاں مجبور نہیں ہوتا چھین لیتی جب اجتی ڈاکہ ڈال لیتی لیتی آپ جائے دیہات نیوپی میں جائے ہزاروں مثالیں آپ کو بھی لے گی کہ ایک آدمی نے کہ موت ہوئی صرف بیٹیاں تھی اس کی ساری جائدات اس کا سارا کھیت بیٹیوں نے لے لیا اور اپنے اببہ کے بھائی کو اپنے چچا کو نہیں دیا جبکہ ان کا سارا حق نہیں تھا اگر ایک بیٹی تھی تو آدھا تھا ایک سے زیادہ بیٹیاں تھی تو دو بٹے تین تھا دو تی آئی تھا ایک تی آئی اس کے چچا کو جانا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کرتی تو اب کس مو سے کرتے ہو بہن بولتی ہے کہ جلو ہم کو نہیں چاہیے ہم نے ماف کیا اور ایک پہلو اور بھی ہے اس کا کہ اگر بہن کو نہیں چاہیے وہ ماف کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب کہاں سے ہو گیا کہ بھائی لے لے اگر اس کو نہیں چاہیے وہ اسے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا حصہ دے دو مسجد میں کسی مدرسے میں کسی بکھاری کو دے دو کسی گری کو دے یہ بھائی کیوں لے اس کا یا بہن اگر نہیں لینا چاہیتی تو اس کا حصہ بہن کے شور کو دے دو بہن کے ہزبینڈ کے دے دو یا اس کی کوئی دوسری بہن ہے اس کو دے دی یہ بھائی کون ہو تھا کبزہ کرنے والا بہن کو اگر نہیں چاہیے چلو اچھی بات نہیں چاہیے نہیں چاہیے اس کو ضرورت نہیں تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نگل لگا کہ بھائی لوگ رکھنے ہاں اگر بھائی لوگ حقیر ہیں گریب ہیں کوئی لٹ گیا ہے برباد ہے اور وہ رو کے مانگے ہیں بہنہ دے دو ہم نے پاس کچھ نہیں تو چلو سمجھ میں آتا ہے لیکن بھائی اچھا خاصا کمہ کھا رہا ہے اور بہن کو نہیں چاہیے وہ کہتا ہم کو چاہیے تم کو کیوں چاہیے بھائی اگر بہن نہیں لے رہی ہے تو سب سے پہلی بات اس کو دنیا میں نہیں چاہیے تو آخرت میں لے مسجد میں دے دے مدرسے میں دے دے خیرات کر دے یا کسی غریب کو دے دے یا اپنے شوہر کو دے دے یا اپنے کوئی دوسری بہن ہے اس کو دے دے یہ بھائی ہی کیوں بیچ میں آتا لینے کے لیے ایک آدمی کی ایک سے زیادہ لڑکیا ہوتی نا اگر ایک بہن کو نہیں چاہیے تو دوسری بہن ہے نا اس کو دے دے لیکن یہ کیا تماشا ہے ساری بہن کو نہیں چاہیے سارے بھائیوں کو چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے یہ بلکہ خوشی سے ہو رہا ہے یہ ایک غیر اسلامی کلچر ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے اور یہ معافی کی زبان بیچ میں لائی جا رہی ہے تو خلاصے کلام یہ ہے کہ یہ بہت غلط ہو رہا کوئی بھی بہن دل سے نہیں دیتی اس لئے آپ ایسا کریں اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ایسا کریں کہ بہن کا جو حصہ ہے آپ اس کے ایک آنڈ میں ٹرانسفر کر دیں اس کو دے ڈالیں اور چار پانچ سال کے بعد کہیں کہ بہنہ وہ جو تمہارا حصہ تھا وہ ہم کو دے دو دیتی آپ کو جوٹا مارکے بھگائی گے آپ کو جو آپ کہہ رہو نا کہ ماف کرتی ماف کریں گی ایک بار دے کر تو دے کر ایک بار وہ پیسہ اس کو دے کر تو دے کر اس کا جو حق ہے دے کر میں تو کہتا ہوں حق نہیں آپ کی بہن کا جو حق ہے نا وہ دے دو اور اپنا حصہ بھی دے دو اس کو اور ایک سال کے بعد بولو دو تین سال کے بعد بولو کہ بہنہ تمہارا حصہ رشی ہے جو ہمارا حصہ بہنے تمہارے پیسے وہ دے دو وہ نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا جو تمہارا ہے اس کا تو بہت دور کی بات اگر اپنا بھی دے دیا نا تو پانس سال کے بعد اس کو بھی حصول کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کا اپنا لینا تو بہت دور کی بات ہے تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ماف کر دیا ہم کوئی نہیں ماف آف کرتا اس طرح سچائیوں کا سامنا کرو حقیقتوں کو سامنا کرو اور اس طرح کے بہانے مت پیش کرو جس کا جو حق ہے اسے دو اور معافی کے نام پر کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ یہ کچھ وضاعتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ اس طرح کے سوالات نہ ہو اور وراثت میں نائنصافیہ نہ ہو جس کا جو حق ہے اس کو دیا جائے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوں گے ناظرین اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ہم ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم کو بیننا چاہیں جوابات کے لئے پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کا سوال کم سے کم الفات پر مستمیل ہو آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی کسی کو ضرورت ہو اور سوال پوچھتے ہوئے شروع یا آخر میں اپنا نام اور پتہ بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم کو ملیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کے جو صحیح جوابات ہیں وہ آپ تک پہنچائیں اسی کے ساتھ آج کے پروگرام ختم کرتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام میں فرم لقات ہوگی کچھ نئے سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہماری مدد کریں